اسلام علیکم کیسے آپ سب مگردی ہوں خیدیت سنگ کے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ گیا چنے کی دال کی تو یہ بہت ہی ڈیفرنس ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنے کیسے بھی سکپ نہیں کرنا تو ویڈیو کو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو بھی چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں بیل آئیکن کو پریس کر کے جائیں گا تھا کہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو جیسے کہ گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور دن کی دبہر میں نہ دل کرتا ہے کوئی سبزی ہو اور لائٹ سی جو اچھی لگے تو یہ ایک ایسی سبزیاں جو بہت ہی اچھی لگتی ہے جیسے توریا ہو گئی گھیا ہو گئی تو بھنڈیاں ہو گئی تو دبہر میں یہ سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن میں آج آپ کو ایک ٹرک سے بنانی سکھاؤں گی جس سے کئی لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ یہ سالن بلیک ہو جاتا ہے گیاں نہیں گلتی آپس میں مکس نہیں ہوتی کئی لوگ الگ الگ سے ان کو بوائل کر کے بناتے ہیں تو شورٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گی اور بہت ہی جلدی بن جائے گی اگر آپ کیا کو کٹ کر کے رکھ لیں گے دال کو واش کر کے رکھ لیں گے تو آپ کی پندرہ منٹ میں بن کے ریڈی ہو جائے گی تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں انگیڈی نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے اس کے اندر کیا کیا جائے گا جو لوگ زیادہ کیا پسند کرتے ہیں دیکھیں ایک لمبی کیا بھی ہوتی ہے جسے لوگ کی کہتے ہیں آپ یہ بھی لے سکتے ہیں گول والی بھی لے سکتے ہیں تو میں نے تین لیں تھی تقریباً ایک پاؤ کے قریب یا ڈیر پاؤ کے قریب ہو گئی تھی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیجئے اس کے بعد فریش ہرہ دھنیا میں نے لیا تھا ٹومیٹوز لیے تھے یہ والی دیکھئے میں نے لی تھی اور اس کے بعد یہ ہمارے سپائسیز ہیں جو ریگولر سپائسیز ہیں جو تمام سالن میں جاتے ہیں اس کے بعد جو دال ہے نا میں نے اسے صاف کر کے واش کر کے پہلے ہی رکھ لیا تھا یہ دیکھئے یہ اگر آپ چیزیں ریڈی کر کے رکھ لیں گے نا تمام مسالے اور چیزیں اور پیاز کو باری کٹ کر کے رکھ لیجئے تو یقین کیجئے کہ پندرہ منٹ میں آپ کا سالن بن کے ریڈی ہو جائے گا جیسے کہ گرمی ہے اور دل چاہتا ہے کہ چولے کے پاس کم سے کم وقت گزارا جائے تو آپ چیزیں پہلے تیار کر کے رکھا کیجئے اس کے بعد فوراں سے بنا لیا کیجئے یہ دیکھئے پیاز میں نے باری ایک سلائس میں کٹ کیے تھے اگر چھوٹے ہوں تو تین لے لیجئے اگر بڑے ہوں تو دو لے لیجئے اس کے بعد تین بڑے چمج میں نے آئل کے ڈالے ہیں جو کم ڈالنا چاہتے ہیں وہ دو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس سالن کا رنگ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیاز کا رنگ آپ نے کیسا رکھا تو دیکھئے جب بھی مسالہ بنائے نہ آپ جب بھی آپ نے سبزی بنانی ہے تو پیازوں کو لائٹ ہی رکھنا ہے پیازوں کو ڈارک نہیں کرنا اس کے بعد اس میں سٹارٹ میں ہی میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اس کے بعد اتنی دن میں ہری مرچے کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تو جو جو چیزیں آپ نے اور بھی کٹ کر کے رکھنی ہے وہ رکھ لیجئے تاکہ پیاز ہلکے ہلکے ہم نے سوتے کرنا ہے ان کو بلکل بھی براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن بھی نہیں کرنا بس پینک پینک ہوں ہلکا سا کلر چینج ہونا چاہیے یہ دیکھئے تو گریوی بہت ہی شاندار بنتی ہے اور سبزی کا کلر بھی گولڈن بنتا ہے تو آپ فریش لیسن ازرک کا پیسٹ میں نے ڈالا ہے ٹو ٹی بل سپون اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالا ہے کیونکہ ہلدی سے پہلے آپ نے لازمی تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے کیونکہ ہلدی جل جاتی ہے اور سالن کا رنگ بلیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں سپائسز ایڈ کروں گی یہ دیکھئے نمک مرچے اور ہلدی مرچے میں نے لی ہے ون ٹی سپون نمک اپنی مرضی کے مطابق ڈالیے گا اور ہلدی میں نے لی ہے ہاف ٹی سپون اب اس کی اچھے سے آپ نے بھنائی کرنی ہے کہ ہلدی جلے نہیں یہ دیکھئے کتنا گولڈن کلر ماشاءاللہ آ رہا ہے اب دو ٹی مارٹر ہیں جن کو کوئی بیماری ہے یا پرہیز ہے وہ چھل کے اتار لیں ٹی مارٹر کے جیسے مجھے بھی گردے کی پین ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں پیل آف کر کے ہی ہمیشہ ٹی مارٹر ڈالتی ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اتار لیجئے اس کے بعد میں نے کلونجی ڈالی ہے کلونجی سے بہت اچھا ٹیسٹ اس کے اندر ڈیفرنٹس آتا ہے اور یہ ایک سیکرٹ ایجنٹ کا کام کرتی ہے ٹیسٹ میکر کا کام کرتی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ بنتا ہے آپ نے لوگوں کی کھائی ہوگی لیکن اس کا ٹیسٹ آپ نے نہیں ٹیسٹ کیا ہوگا تو یہ آپ ڈال کے دیکھئے گا بہت زبردست لگتا ہے اس کے بعد گھیا جو میں نے کیوبز میں کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھئے کچھ لوگ میش پسند کرتے ہیں کہ گھیا بلکل میش ہو جائے تو وہ یہاں پہ اچھے سے بنائی کر دے اور کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کے کتلے سالن میں نظر آئے تو دیکھئے کیوبز کٹ کیے ہیں میں نے تھوڑے سے بڑے میں نے کیا ہے ایک ایک انچ کے کیوبز بنا دیا ہے جو بہت ہی پیارے بھی لگتے ہیں گریوی میں ڈلے ہوئے اور آپس میں مرج بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے دال بھیگو کر رکھی ہوئی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے فریش ہری میچیں اس سٹیج پہ اس کے اندر ایڈ کیجئے یہ دیکھئے چیزوں کا آپ پینڈ ڈاؤن کرنے سے ٹیسٹ میں بڑا فرق آ جاتا ہے ریسپی سب کی سیم ہوتی ہے لیکن چیزوں کو اوپر نیچے کرنے سے پہلے جلدی ڈالنے سے ٹیسٹ میں بہت چینج آ جاتا ہے اس کے بعد میں نے دال جو بھیگو کر رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کے بعد آپ نے اپنا چیک کرنا ہے کہ آپ کتنی دیر کی آپ کے علاقے میں کتنی دیر کی آپ ویٹ لگاتے ہیں تو چینج کی دال گل جاتی ہے اور پانی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی میٹھا ہے یا بعض علاقوں میں کڑوا پانی آتا ہے تو میں نے اب اس میں تین گلاس ایڈ کی ہے پانی کے اور بعض لوگ اس میں شوربہ پسند کرتے ہیں بعض بلکل بھنا ہوا پسند کر سکتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ جیسا بھی کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی پانی اس میں اٹھ کیجئے میں نے تین گلاس اٹھ کیا ہے تو یہ اتنا ہو جائے گا کہ بلکل بھونی ہوئی بنے گی اور گریوی اس کے اندر نہیں ہوگی گھیا بھی گل جائے گی اور دال بھی ہے پندرہ منٹ کا میں نے ویٹ لگایا ہے دیکھئے ماشاءاللہ گھیا بھی گل چکی ہے دال بھی گل چکی ہے گھی بھی اوپر آ چکا ہے اور اس کا کلر چیک کیجئے کتنا شاندار اور زبردست بنا ہے چلیے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے وہ بھی میرے سٹائل میں جو میں نے بنائی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پہلے آپ نے بہت بار بنائی ہوگی لیکن اب اس طریقے سے ایک بار سب نے ٹرائے ضرور کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو کیسی لگی تو ڈش آؤٹ کیجئے یہ دیکھئے اس کو روٹی کے ساتھ چپاتی گرمہ گرم سیلیڈ کے ساتھ لیمن کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اس کے ساتھ لیمن سرک کیجئے گا دیکھئے گیاں کے کیوں اسی طرح ہیں دال بھی گل چکی ہے فائنل لک دیکھئے بہت ہی زبردست ہے تو آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے گرمیا ہے تو بہت ہی ایزی ریسی پی ہے بہت ہی کوئیک بن جاتی ہے تو آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے بڑوں کو بہت پسند آتی ہے بچوں کو بھی پسند آئے گی آپ چار کے ساتھ رکھئے کیسی لگی تو اپنے کھانوں میں غریبوں کا حصہ ضرور رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا جو ایسی ریسی پی ہوتی ہے اس کو شیئر ضرور کیا کیجئے تو اب اس ویڈیو کو ایدھر یہ انٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگی ہے تو لائک کر دینا چینل پیڈیو ہے تو سبسکرائب کر دینا اور مجھے اگلی ویڈیو میں آپ نے کبین میں بتا رہا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو ملتیو میں آپ کو اپنی دعاق سکتے ہیں اور تب تک کے لئے ٹیک ہے اللہ حافظ